کانٹ تو بعد اجسی یورپ دے سب تو بڑے فلسفر ہیگل دی گل کران گے جدا ناپورا جارج بلہم فریڈک ہیگل سی اوہ ستارہ سو ستر بے جمعہ سی تیٹھارہ سو اکتی بچ مار گیا سی ہیگل جیڑا ہے اوہ یورپ دا جیڑا لائٹن مل دا یا چانن واد دا جیڑا دور سی اوہ دے سنکٹ تو بعد پیدا ہویا سی یا اوہ دمانیاں دے بچی پیدا ہویا سی جدا سی پیچھے بھی ذکر کہا رہے ہیں کانٹ دی جیڑی خیال پرستی سی تسی پیچھے دریکچر سنے آگیا کہ کانٹ دی خیال پرستی کی سی کانٹ دی خیال پرستی ناپکی مسئلی پیدا ہو گئی سن تے انہوں نے حل کر لئی ہیگل نے جیڑا فلسفہ بنایا انہوں کا خیال پرستی یہ ایپسولیٹ آئیڈیلزم کیا جانتا ہے ایدھے فلسفہ بچے ذین تے فطرت اندر تے بار تی دوجنوں مکایا گیا ہے مطلب ہے کہ جی میں توسی دیکھیا سی کانٹ نے اے تقسیم کیتی سی کہ ذین تے فطرت انہوں نے حل کر لئی ذین تے فطرت انہوں نے وکرے وکرے کر دیتا سی اس سی طرح اندر تے بار انہوں نے وکرے وکرے کر دیتا سی او دا فلسفہ جیڑا ہے او روح سماج تے علم دیا سب کھانوں تے وچارتا رانوں ایک کر دا ہے یعنی ایک بنا کے بیگ دا ہے او دا روح دا خیال جیڑا ہے او منطقی تصور دا وخالہ ہے مطلب ہے جیڑا او دا جیڑی او دا جیڑی او دا جیڑی سپیرٹ ہے سپیرٹ دا جیڑا خیال آگا ہے او ایک لوجیکل لوجیکل ایکسپریشن ہے او دا او دی ہونے سی دیکھ رہا ہے کہ انہوں تیمی سمجھا جا ہوئے اے منطقی تصور جیڑا ہے اے جیڑی جنہوں سے کہہ رہے ہیں روح یا روح دا جیڑی منطقی فیال ہے اے اے جیڑی ٹکرامیں ٹکرامیں پکھان تو پیدا ہوندہ ہے جیس وچی مسال دے تا اور تے بندش ہے نسسٹی یا تے ازادی دو آزا پرز دے وچی ٹکرام ہے یا پوند مطلب امننس ایس ورے جو ہو رہے ہیں تے ایجاد تے اپجا یعنی ٹرانڈ امننس اکتے ہے کہ جیڑی سامنے دار ہو رہی ہے کہ جیڑی اٹھے ٹرانسنڈ کر رہی ہے انہوں درمیان جیڑا ٹکرام ہے اچھا اے جیڑا جس رہا ٹکرام ہے جیڑا ٹکرام جیڑا ہو ہیگل بیان کردہ سی یا کر رہے سی انہوں عام طور دے تے تسی سنیا ہوئے گا جید تسی فلسطہ تھوڑا بہت پڑے ہے تے انہوں تین تین حصیات سمجھے جانتا ہے ایک تے تیسز جنہوں سی دعویٰ کیا سکنے ہیں دوسرا انٹی تیسز جنہوں سی جواب دعویٰ کیا سکنے ہیں تے تیسرا سنتیسز جنہوں سی کیا سکنے ہیں کہ اے میل دعویٰ کیا سکنے ہیں چیز جنہوں سکنے ہیں دوسرا انٹی تیسز جنہوں سکنے ہیں کہ میل میں جواب دعویٰ کیا سکنے ہیں یہ جڑا ہے یہ عام طورتیں سمجھنے لی بہت بہت پڑھتا جانتا ہے مثال دیتا عورتیں تو اسی کہنے دیو کہ جڑا جڑی جگیردار ہے جگیردار ذاتے کسان دا یا جگیردار ذاتے لٹسے کہ جی ٹریڈنگ تب کے دا آپس و اجتزاد ہے تو جڑا جگیرداری سماعت جڑا بنایا ہے وہ تیسز ہو گیا جڑا ٹریڈنگ والے جڑا سماج بنایا ہے وہ تیسز ہو گیا تو سنتیسز ہو گیا ایک لیڈی جمہوری اکومت بن گئی جدے ویچے انہا دو آتی رہا دا آپس دے ویچے میل ہو گیا اچھا یہ تھی جڑی مشہوری دی جڑی یہ سب تو مڑلی مشہوری دی جڑی یہ گلہ ہوئے آگئے اچھا ہونے اگل دی کچھ زندگی دے بارے دیکھ لی ہے ہیگل جڑا وہ سنت گراد جمعہ سی وہ دا پیو جڑا سی اور کریونی افتر سی وہ دی معامی پڑی رہی سی تے ہیگل تینہ سالان دی عمر ویچے جرمن سکول گیا تے پھر ستارہ سو چھتر ویچے ہائی سکول پہنچ گیا اوہ اٹھارہ سالان دی عمر ویچے تو بینگر سٹیف دے مذبی سکول داکھر رہیا اوہ سکول دے ویچے اوہ دے جڑی کبریچ دو جے دو بندے رہندے سانونا چک فریڈرک ویلم جوزف شلن سی تے دو جہا فریڈرک ہولڈر لن سی اوہ دنوں جڑے سانے جڑا جڑا ہولڈر لن سی اوہ تے باچ زرنی دا بہت مشہور شہر رہا تے جڑا شرنگ سی انہیں بہت ہی فلسفے چاپنا نام پیدا کیتا ہے تے اے تینے دانشوار جڑے نے اوہ کمریج کٹھے ہو گئے اے یونانی فلسفے نوہ بہت اچھا ماندے سان تے ویسے اوہ دو جدو اس ویلے تک جڑا ہیگل سی وہ روسوں بھی بہت ماندہ سی تے انہا تنہا نے فرانسزا انقلاب اپنی ہوشتے میں کیا سی تے اوہ دے بارے انہا نے سوچیا اور گال بھی کیتی سی ہیگل جڑا اور کانٹ پہ چک پہلی کاٹ تے سمجھ جایا کہ تُسی جڑی کانٹ نے کیٹیگریز بنائیا خانہ بندی کیتی تو انہوں یاد ہوئے گا کہ انہوں نے سفرہ دی خانہ بندی منتری خانہ بندی دی گال کیتی سی انہیں کیا کہ انہوں نے سیرے چلایا تے اوہ دا کہ انہوں نے دوبارہ توں سیرے چلا ہونا چاہی دیا تے اوہ دا کہنا ہے جو ردہ کی دے نوں اندروں گوڑی طرح بکیا جاوے ردہ کی دے نوں یعنی مطلب انٹری سیزوں گوڑی طرح بکیا جائے یا جدلی راندی جدلیاتی خصید جیلیکٹیکل جڑی ہو دی نیچر ہے انہوں جو پھروڑا جاوے تے پھر انہوں جو پھروڑا جائے تے آخر دوتے ایک ٹکرامی ایک تاؤں دیا یعنی ایک ایسی یونٹی دیا جیدے بچے جیدے بچے کن ٹاڈیشن ہے یہ مطلب اے ہے جو ہر تصور تکرامیاں خسلتا دا وہ کھاڑا ہے تو بندہ ہے جو ہر تصور دیڑا اور تکرامیاں خسلتا دا جوٹا ہندہ ہے مطلب کھاڑا تے چٹا تھنڈا تے گرم تے ہر خالص تصور ایس مجرد تصور میں چرلتی ہندہ ہے ہر خالص تصور ایس مجرد تصور دے ویجرلتی ہندہ ہے تے پھر ایس ایک تصور نو خیالا ان ایس ایک تصور توں پھر خیالا دا ایک پورا درخت بندہ ہے جو میں ایک بی تو ایک پورا درخت ہندہ ہے اسے لیے ہیگل دی منطق دا شروع وجود تے خالص وجود یعنی خدا تے بنا کسے جیڑے دے یعنی ایک ایک خدا علمی منطق سے یہ سو دے کہتا ہے کہ خدا بغیر انڈسپوٹر لی بغیر کسے چیڑے دے انہا سب دے شروع کرنوڑا ہے تے اسے تو ٹھوس کی آلاز نکلتے ہیں اچھا اس طرح ہو کہندہ ہے کہ جڑا مننہ ہار ہے یعنی becoming تے ڈیٹرمنیٹ بین یعنی ایک تے جڑی خون والی ہے تے ایک جڑی خو چکی ہے تے تیسری جڑی انفینٹی ہے انہا سب دے ہندیاں بھی جڑی جڑا 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 جگا کرتی منطق ہے وہ ہی گل سمجھ گیا ہے کہ وہ اگزیکش نہیں جگی وہ بس گویڑ ہے دائیہ ہے اندازہ ہے وہ دے مطابق فصل فلسفیری تاریخ دا را ان اگزیکٹ لی منطق دا بخالا ہے یعنی فلسفیدی تاریخ ہے او دے ویچے منطق دا جڑا وہ خالہ ہے او اگزیکٹ اور ہنڈر پرسنٹ کریکٹ نہیں ہے گا او ان اگزیکٹ ہے مطلب او دے ویچے بڑیاں خامیانے تو ایک اندازہ ہے ایک اگویڈ ہے اصل دے ویچے منطقی اچھا یہ کہنا کہ جو میں بچے تھا جو میں بچے تھا ماں پر وہاں مہندرہ ملتا ہے مطلب ہے کہ وہ مہندرہ دے ملتا ہے لیکن اگزیکٹ دیکھ نہیں ہوتے ایسی طرح جڑی منطقی جڑی لاجک ہے او بھی اگزیکٹ نہیں ہے بس او دا وخالہ ہے یہ گلدہ کہنا ہے جو منطقی خیال وکریں وکریاں منزلان تے ایک تار نظامہ دی شکل تاردہ ہے وکریاں وکریاں منزلان تے گزورت کے داردہ تے ایک شکل تاردہ ہے انا ویچے ہر مخالہ اکا یعنی ایبسولوٹ دی خاص خصالیت نار ہوندہ ہے یعنی مطلب جی ایبسولوٹ ہے او دے چیزی خاص خصالیت نار او دے موجود ہوندہ ہے یہ منطقی خیال جدوں عمل بیچے مجرد تو ٹھوس بندہ ہے یعنی پہلے تو ایبسٹیکٹ ہوندہ ہے ایبسٹیکٹ تو جدوں ٹھوس بندہ ہے تے فنسفیدی تاریخ بیچے پہلے وڑا نظام پہلے وڑے نظام جڑے نے او سب تو بہتے مجرد تے مارے ہوندہ ہے مطلب جڑا ایک نوان خیال جڑا ہے او پرانے دی تھا لیلندہ ہے جاتے ایک پرانا خیال جڑا ہے او پہلے ایبسٹیکٹ سنی پھر ہو کی کدھو چٹا لگیا تے جڑے اس تو پہلے والے مجرد خیال سنو او پیچھے ہو گئے او جڑے نے انہ 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 انہیں بدل دیتا مطلب یہ ہے کہ جو میں مذہب دے جڑے پرانا پہلے خیالات سن بہت شروع دے او پھر دوجہ خیال پر دیتے انہوں اچھے وعدہ ہوئے ہیں یہ ہوئی اتھے جڑا میں سمجھوں لگا سے مثال دے رہے ہیں ایک ذاکٹ مثال نہیں ہے یہ گلدے فلسوے بچ اس گلدہ بار بار ذکر ہوندہ ہے جو سمجھتے خیال کمیں جیون دے دو جیون نوان دے انہوں دے بچے خیلونا پیدا کردے ہیں مطلب جڑے خیال لیں انہوں دے بچے یہ جڑی کنٹر اڈکشن ہے او کنٹر اڈکشن یا جڑا پاڑا یا جڑا ٹکراہ ہے او دے نارہ حرکت پیدا ہوں دی ہے یہ گلدے اتھوں تاکہ جاندہ ہے کہ جو زندگی سمگرنوں بھی اپنی منطق دی ہے سائنس آئیسا سمجھتا ہے یعنی مطلب جڑی زندگی ہے انہوں بھی جڑی ہے او اس ٹکراہ یعنی تھیسس انٹی تھیسو دے نارہی چل دی ہے اے جنی او دی اے سمجھ ہے ان جی ہے جو میں رستو جڑا ہے او مقصدیتنو مڑ ماندہ سی یعنی ہر شاہ کسی مقصدی پیدا ہوئی ہے یا جو میں کانٹ جڑا ہے او ادھر تھی مقصد تے زور پہندا سی نیچرل رائٹ تے زور پہندا سی اچھا سی دماغ تے فطرت ویڑ تو پتہ لگ دا ہے کہ سمجھ تے تاریخ اوکا ودھے ہیں تے کچھ آئی تو گزر مقصدیتا یہ ہے کہ جڑی جڑی تاریخ تے وچارنے تے سمجھ ہے یا تاریخ نو سمجھندا بھی جڑا ہے جڑا تاریخ ہے پھر تاریخ نو سمجھندا جڑا وچار ہے او منزلہ تو گزرتا ہے جو میں بچہ نکیہ ہوندیاں اٹچنا تو نکلنا سکتا ہے پھر ہولی ہولی انہوں نے ہٹا ہوندیا ہے پھر ہٹا آکے اس طرح خیال بھی جڑے نے مطلب خیال دا مطلب پوری کائنات دے خیال پوری دنیا دے خیال کہ مطلب ایک زمانے دے جڑے خیال نے او کی میں بچے بچے دی طرح دے بہت کچھے ہوندے نے جو میں مطلب جو انسان پہلے جنگلہاں سے اپنا خوراک جمع کردہ سی تے جنگلہاں میں جریندہ سی تے او دوں جڑے خیال سن او نہیں کچھے سن پھر او جو میں دے وہ وعدہ گیا اگے وہ دے سخالات جڑے نے وہ اگے اگے بات دے گئے ہیگلہ افلاتون کانٹ پلوٹینس لائبنیز تے روسو دی ریت دا بندہ ہے انہاں سب فلسفے ہیں ایک سانجی کا لے ہے جو یہ سانجی کا لے انہاں دے بچے ہے کہ اے اپی کور اپی کورین جڑا جڑا گریگ فلسفے دا جڑا میں دستیاسی کا جڑا مادیہ پرست مادیہ نے جڑے ماندے سانجی بلا نے ایک ساتھوی بنا ہی سی جتے ہو رہے دے سانجی او دے انہاں دے جڑے ہون دے جڑے دکھن وغاد دے جڑے پچھلے سی گل کر رہے ہیں انہاں دے خلاف یہ سارے کٹھے سانجی یہ سمجھے سانجی جو یہ انہاں دے خیال سی یہ سمجھے سانجی جو جو ازادی تے خود مختاری سچنے اور اور اے روح تے خدایت نظام لی ضروری نہیں مطلب اے ہے کہ جے تسی جے تسی اگر مان لوگ کی جو میں اپکورینز دے ویچھے کے جنہی کائنات ہے اس ڈیٹرمنٹ کا ہے یا جو میں تسی مان لوگ کی ہی عبادے ویچھے جو میں باہر دی دنیا جنہی یہ ہر چیز متعہ کر دی ہے اگر یہ ساری گل مان لوگ تو پھر اے اس تمسیجہ نکل سکتا ہے کہ بندے دی اپنی ازادی نہیں آئی سو بندے دی اپنی ازادی نو تو دی خود مختاری نو ثابت کرن لئی ہیگل اور اے جڑے جڑے سارے فلسفی نے اے خدا تے روحی نظام نو رو دے نظام نو ضروری سمیدے لیں اچھا اپنے انسائیکلو پیڈیا ویچھے روح تے گل کر دیا ہے ہیگل رستو دے روح دے باری لکھتنو بڑا سنو مطلب یہا ہے کہ ایسے گال دے ہوتے لکھنا آرستو دے ہیگل جڑے نے رو دے ہوتے وہ دونا دی ایک مطلب سان جائے یا ایک دوجہ دے نال اے ہمی پر دینے کیونکہ وہی مسئلہ جڑا میں پہلے کیتی ہے کہ جے اے روحانہ پرن پھر اپنے ازادی خود مختاری دے جڑا انہا دا تصور ہے انسان دا وہ نہیں رہن دا ہیگل دے جڑا ایک صوفی سی جاکب بھومی او دیاں لکھتا دا بہت زکر سی بھومی نے اے لکھیا سی جو انسان دا ڈگنا ایک سنسار دے بات سے بہت ضروری سی یعنی مطلب یہا انہوں تسے ہی سمجھو جو میں ایسے کہنے یہاں کہ انسان جنن چکار دیتا گیا او دے تے اقبال نے بھی گال کیتی ہے کہ او دے جنن تو نکل دا مطلب سی کہ انہوں انہوں کانشسنس ملی انہوں انہیں نا کہنا آگی انہیں شعور حاصل کی تا اچھا اے جدا کہندا کہ اے 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 کہندا کہ اے ہوئی رابدی رابدی رضا سی کہ جے او بندہ نکلے اور اپنی صورت حاصل کرے اچھا اپنا اے 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 اسری اے اے اکبال دے وچھ تصور آیا اپنا جنت کڑے کڑے جاندہ اور شعور رہندہ او دا مرد جڑا ہے اے یورپنی اے فلسپا ہے ہی گلدہ خیال سی جو نمی سمایل تے کلچر وچھ تکرات چاہ پر رہا ہویا ہے جی صورت اندر لے بار لے علم تکر آیا زین تے فطرت دی دوز آپ دوز ازادی بندش علم تے مانتا بیچ ساری ایک دجھے نہ ٹکر ہونڈ گئے گلدہ بڑھلا منصوبہ ایسی جو انہ ٹکر آوات کے ایک دجھے نہ جنہ کھچا پہیا آنے انہ دی ایمیر جام اور صدی پدری تفسیر کرے جو ایک اقلی اقائد تور بانت ساری بیت مطلب ہے کہ دنال ایک صدی حصول دنیا دے بہت بڑا حصہ بیان ہو جاتا ہے یہ موڈل بھی بڑھت رہے ہیں کہ کوئی منطقی اقرائی بن جو جنہ پور جنہ ٹکرام نظام ہے سمجھ جا یا انہوں بیان کی جا جا اچھا وہ کہن دا ہے کہ جڑا ہیگل دا کہنا ہے جو اقرائی جی امروان جون دا ہے جو اے ٹکرام تی نفی ویچ اپنا وخانہ کرتی جیوی ایسی میں پہلے داشت چکی ہے ٹکرام دی نفی دی جی صدا لونی صفت ہے جو کی قد حر میدان ویچ صد تاریخ یعنی وضا لے دیا ہے ایک جی اقلی اقلی بن دیا ہے جو او ٹکرام اندر سمون دے ایک اچھی اقت تا تا پوچ جا دیا کی مطلب ہے اذا مطلب اے ہو ہے کہ جنی او ٹکرام دیا ٹکرام کے خود اپس ویچ ٹکرام دیا اور ٹکرام کے پھر ایک دوسری ایک ایک اکن دا ہے کہ یہ جنہ سارا عمل ہے یہ ذین ہی ہے ذین ہی منظلات ڈکل دا ہے اور اپنا منظلات دا تا جانو دا یعنی ذین ہی سار ہے انہ حصے نے ٹکرام ٹکرام سمجھ دا یہ سارا عمل عقلی دے متعبق ہے جو دیا اقلی آپ سورتی بچی یعنی سیلف کانشیس دے بچی اقل ریشنل کانشیس دے بچی اپنے آپ نو ظاہر کردہ ہے تو اسی اگر جا آگے سی بیک کھانگے کہ جی مارکس نو موڑڑا اطراز ہے ہی گل دے جتھے ان دو آن دا بنیادی فرق ہوئے ہوئی ہے مارکس ہے وہ ہگل سے کہہ رہے ہے کہ ذہن اور شعور دے وچ ہی او چڑھا ہو رہے ہے مارکس نہیں اس گل نو مانتا یا سی دی جا گل کرنگے مارکس کندا کہ وہ شعور ہے وہ دے وزن دی وجہ بار دی دنیا دی معاشی دنیا دے جی جی دا سمجھ ہے کہ ایک بچارہ دے وچ ٹکرا ہے جڑا کے اقائی تو اس لئے اقائی جانتا ہے ہگل سمائل ریاست وچ فرق کرتا ہے جڑا ہر منزل جدلیات رشتے وچ یعنی سمائل ریاست دے وچ بھی ایک جدلیات تلق ہے تو ٹکرام یا رائیں بڑھ دا دا مطلب ایک دو جے تو ٹکرامی ہے ایک دو جے نہ ٹکرا 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 ہے اس خیال دے اگے جا کے یہ جڑا خیال تھی یہ جا کے دو اشتر ہوگئے ایک کیسے دا موڈی کال مارکسی جنہیں کیا کہ جی اصل دے بچے جڑا لیفٹ بنیا جڑا آہ ایدہ موڈ ہے اس پر پار دا ہو معاشیہ ہے اسقدر کاتا ٹکرا 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 ٹکھا ٹکرا 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 ٹا ٹھکر پدرن ایدو ماندی ہے وہ اصل دے بچے ہیگل دا خیال تھی ہیگل دا سماج دا تصور بہت صاف نہیں ہے مثال دے طور تے اے لگ دا ہے جو وہ اپنے جرمن سماج نو مطلب وہ جرمن سماج نو تے جز لیاتی وہ دا لادمی نتیجہ سمجھ دا ہے تے خور سماج نو اپنا سمجھ دا ہے کہ انہ نو ڈسٹرائی کر دینا چاہی دا ہے کیوں جو او جنے دنجے سماج نے انہا بچے آپ سورتی نہیں ہے او سورت تو بانجے ہوئے ہیں اس سے لئے یہ ہیگل لئی ویسے انہوں داد دینی چاہی دیا کہ ہیگل لئی ایک علم منطقی سی کہ جتو نپولین نے جرمنی دے کشارہ دے قبضہ کیتا تے ہیگل او دی فتح رو جائز سمجھ دا سی کیوں کیوں جو او دا ہے کہنا سی او چیز تباہ ہوئی ہے جنہوں اپنی پچھانڈ نہیں سی ہے یعنی او کانشنس نیول دے لیول دے او تے پہنچی نہیں سی اس وقت سے انہیں تباہ ہونا ہی ہونا سی گا یہ گلدہ کہنا ہے جو ریاست کیا آئیت آزادی دے حکمات جسا ہوتی ہے یعنی باڈی ہوتی ہے جو بندے دے جڑے رائٹس نے انہوں او دے رائٹس نے انہوں دے جڑے رائٹس نے انہوں دے باڈی ہوتی ہے ریاست خاندان کے سوال نوں اپنے اندر سبو کے انہوں دے مقصد پورا کر دیا ان ریاست جڑی ہے ہیگل دے ریاست سور ویچ شہری اپنا مقام جاندے نے تے اوہ دی چونمی کر دینے اوہ اپنا سمجھے اوہ اپنا فرض سمجھے دینے پورے کار دینے ایک شہری دا سب تو وڑا فرضے ہیں جو اپنے آمنوں اور ریاست دا ممبر سمجھے بندے نو ریاست دے اندر چوک ہی ازادی ہوتی ہے تی جڑی ہاں گال ہو دی وجہ یہ ہے کہ ہیگل سمجھے دا کہ ریاست جڑی ہے وہ ایک قابل تصدیق روح ہے ایک ایسی سپیرت ہے ایپسولوٹ سپیرت ہے جننو کے ویریفائی جڑی کے تصدیق ہو سکتے ہیں جڑی ویریفائی ہو سکتے ہیں تے بندہ اوہ دا ممبر بانکے ہی نرول سچ تے خلاقی زندگی اپنا سکتا ہے ہیگل دے ریاست دے شہری ریاست لے ہی جان ہی دیے سکتے ہیں مطلب وہ اتنوں دا کا ریاست جڑی ہے انہوں ماندہ ہے ہیگل دے مطابق جڑا ہیراکلیٹس سی جڑی جڑا اوہی ماداواد ایٹمسٹ سی گا لیکن اوہ دی نفی جڑی ہے اوہ اپیکورینز نے کیتی سی لیکن ہیگل ہے کہ ہیراکلیٹس پہلا فلسوی سی جس نے فطرت دے انفینٹ یانہ دھون دا لان کیتا تے اس انہوں انحد ماندہ ایک جاری عمل کیا ایک مطلب ہمیشہ لے ایور فلوینگ پراسس جڑا ہو کیا کیونکہ اس وقت سے انہوں نے کہہ رہا ہے کیونکہ ہیگل دی جڑی اپنی اپسلو سپیرٹ ہے وہ بھی ایک جاری عمل ہے ہمیشہ ٹکرات یا نال اگیا 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 جا رہی ہے ہیگل دا سمجھنا سی جو ہیراکلیٹس نے کیا جو حقیقت ہون دا حقیقت ہون دا مجھا ہے ہیراکلیٹس ہیگل دا حقیقت جڑی ہے وہ اگزسنس ہے تے وجود وجود یعنی بینگ تے نان بینگ جڑے نے اے ایپسٹیکشن ہے ہونا جڑا ہے وہ اصل ہے ہیگل دے مطابق ہیراکلیٹس نے اچیا نا منن دی وجہ اے سی وہ دے خیال دے چون دی وجہ اے سی کہ ہیراکلیٹس اپنے ویرے تو بہت اگیزی گل کر رہا سی جنہوں کے باقیاں نے نہیں منیا ہیگل دے مطابق جڑا ہے خدا ایک تجرید نہیں ہے بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے فلاسفر وارڈ کاف میندہ کہنا ہے جو ہیگل دیاں لکھتا ویچھے روایتی ہے سائیت تے بڑی ٹوک کیتی گئی ہے وہ دے مطابق ہیگل نے سائیت دے کئی پکھا دے لکھا ہے تے کئی باری وہ اپنی دی اپسولٹ روح ہے وہ دے تصور نو خدا کہندہ ہے وہ اصل میں سے وہ نا دے مطابق یعنی اس فلسویدان وارڈ کاف مین دے مطابق دراصل ہیگل ایک کہنا چند ہے جو منو خدا دے یقین نہیں تے میرے لئے روحی کافی ہے لیکن یہ کہا نہیں سکا کیونکہ مواش رہا تھا ہیگل دی سوچ اپنے میلیاں دے یعنی اگر تسی یاد کرو میں سپینوزا دے بارے جڑی گلد کی تی تھی وہ دی جڑی سوچ ہے سپینوزا گوٹے شلر تے خورڈ مین ورگی ہی تھی شیطانوں پتا ہے کہ سپینوزا پہلا سی جنہیں بہت بادت پرستی دی اس کائنات نو ایک ہی کرن دی اور خدا نو اور کائنات نو اور اس انسار نو ایک بنا کے تک آیا سی اچھا ہیگل جادو دیو مالا تے کفر یعنی پیگن نظم دے بارے چھے ٹیل میل ہے انہوں لیکن وہ دا یہودیاں دے بارے چھے ایک خیال ہے کہ یہودی مذہب دے بچ جادو دیاں تاکتاں تے انہا فطر دیاں سپیٹس نو یعنی بلاوان جنہاں نو چھاڑکے تے ایک خدا دا تصور کیتا گیا او ایک اگے دی گالت سی یا ایک ایولوشن دے یعنی ایبسولوٹ دے اگے بدن دی گالت سی ہیگل نو ایوی چنتہ سی جو کلچر وچوں جڑا ہے وہ بیت مکدی جا رہی ہے دیو مالا مکدی جا رہی ہے تے او دی خواہ سی کہ نمی دیو مالا کری جائے ہیگل دے جڑا سی کے میں کیا ہے کہ داوہ جواب داوہ تے داوہ جواب داوہ تے میل داوہ اے تین پونیاں نے انہا دی بڑی توم سی تے انہوں تسی ہونے جی سمجھ لو کہ جڑا فرانسا انقلاب ہے جڑا فرانسا انقلاب چھ مارا ماری ہوئی جڑا او فرانسا انقلاب بھی چھونا سی او جواب داوہ سی داوہ اے سی جڑا اوچھے بادشاہت کا ایم سی تے جواب داوہ آگیا او دے اولٹ ہونا تے پھر اس تو بہا جڑی او دی مارا ماری تو بات جڑا جو موری ریاستز مانی او دا سنتیسز ہویا ہے تو سی انہوں ہندوستان دے بچ دیکھ لو کہ جڑی انگریز دے زمانے دی جاگیز داری سی او دا نظام اور جڑا نیروزا جڑا انٹی جاگیز دارنا جڑی سوچ کم سکم کندہ سی جڑی انہیں بات چرے فارمز بھی کیتیاں تے او جڑا نظام لےنا چلتا سی او ایک تکنامہ او دن آر سی گا اور او انٹی تیسز ہو گیا تے سنتیسز جو انہوں نے دستان دی جس طرح دی میں جو جمہوری اکموز بنی او سنتیسز ہو گیا ہیگل نے ایک ایک تیسز اینٹی تیسز تے سنتیسز باری جریٹا منارز ہی ہے او ہیگل نے ایک ہی باری برتی سی جو بھی کانڈ دے سلسنیج برتی سی اے بندش ایس طرح دی جڑی ہے اے فشتے پہلا منا چکے سی اے پھر بات دے وچ جنہوں ہیگل دے فلسپے نوں سمجھوں دے واہ سے لوکا نے پھر اے طریقہ جڑا ہے وہ اپنایا اور وہ یہ جڑا طریقہ سے ہونی برتیا جاتا ہے پر وہ مین گالتے ہیں وہ دے ہوئی سی جہاں رکھائی میں ایک تکراہ لکھیا ہوندہ ہے ایک صدی پتری شاہدی میں ایک تکراہ ہوندہ ہے وہ دے مچ تکراہ ہوندہ ہے تے وہ تکراہ جڑا ہے وہ انہوں بدلتا ہے اور جو انہوں بدلتا ہے پھر وہ پہلے والے تو اس لئے والی سٹیج تے جل جاندہ ہے پھر وہ تو اگلی سٹیج تے جل جاندہ ہے لیکن سارے فلسفی جڑے نئے ہوئے گل دی دی ایس ٹانگ نوں اے جڑا تیسوس ایٹی تیسوس سنتیسس دہ ٹانگ ہے انہوں نہیں ماندے اچھا ہیگل دے فلسفی تے کئی پکھانتوں فلسفیاں والوں بڑی ٹوک ہو جی مثال دے تا عورتیں آرثر شپنار کارل مارک سورن کرکیگور فریڈرک نقشے بیٹرن رسول والا والوں انہوں والوں بڑی 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 تنقید ہوئی رسول تا کہنا ہے جو ہیگل دیا تقریبا ساریاں گلہ گلتا ہے اوڈا خیال ہے جو باقی تاریخ دے بچار ورمہ مانگر ہیگل دی نمی جو گلہ کیتیاں نے انہوں پوریاں کاننی یاد ہے کیتاں انہوں تو روڑنا مروڑنا پہے گا تے یا یہ ہے کہ انہوں 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 تو اخت بانتا نہیں پہے گی کہ تو سی کہا جو کیا ہوئے ہی نہیں ہے اچھا ہیگل دیا ہیگل دیا اپنے ہانی جو زیتی انہوں سے پڑھوں تا سار شوپن آر میں دیا ہیگل میں تے انہوں دا کہنا ہے شوپن آر دا یہ کہنا سی جو ہیگل دا فلسفہ وہ یاد تے دماغی طاقت نو مارن وڑا ہے اور بلکہ کارل پاپر نے انہوں شوپن آر نو کوٹ کر دیا یہ کیا ہے کہ جیت اسی کسی دا دماغی طاقت نو مارن وڑا ہے انہوں آخر آپ کرنا ہوئے جے کسی دی جے کسی دا دماغ بلکل ہی ختم کرنا ہوئے انہوں ہیگل پڑھا دیو ہیگل پڑھ کے وہ آپ پہ باغل ہو گئے گا مطلب انہوں سوچا سمجھ جو کا نہیں لے گا خیر یہ تک تنقید ہے لیکن میں ایک تو انداز کا اپنی ذاتی کا اندازم ہے کہ دو رائٹر نہیں ہے جنہوں میں جنہوں میں پڑھنا ہے دے میں انہوں سے اثر دے بچوں ہوں کہی چیر تک نہیں نکل سکتا ساری دنیا میں انجی بیٹھنیں ہیگل کر دے جنہیں گو بیٹھتے ہیں انہوں میں چھے اکتے ہیگل ہے کہ ہیگل پڑھ کے جنہیں ہیگل دنیا دی جنہیں تفسیر کردہ ہے ایک کا قائد ہے تو اور دو 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 دے مشتہات دخل رہا ہے ہر موڑ تو توانوں ایک بھارتت بھی دیس دی ہے تکراہ بھی دیس دا ہے چیز جڑی منزل ہے ایک منزل دوسری منزل وچھ ٹالپی بھی دیس دی ہے یہ جڑی ہے ایک ایسا جدو وہاں کو بیان کردہ ہے کہ میں اوہ دی اثر دی وچھ بہت آ جاندہ پھر ایک ہے کہ دوسرا بندہ ہے کہ اوہ دوست ویسکی ہے میں دوست ویسکی سے نوال پڑھا تھے اوہ دا بھی میرے ہوتے تقریبا یہ ہوئی اثر ہندہ ہے کہ میں کئی جگہ دوست ویسکی دی جڑی پھٹی ہوئی دنیا ہوتی ہے جڑی ہوئی تصور آتی دنیا ہوتی ہے میں ہوتے میں چیرانا شروع کر دینا ہے پردار کہ اللہ کی بندہ ہوتے رہا نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ ہیگل دے بارے جو انہاں فلسفران دا کہنا ہے وہ میں انہاں نہیں مندہ میرا خیال ہے کہ ہیگل نے جیڑا ٹانگ سی کی دوی کھاند دا وہ دیوچ بہت وڈی انکلاب لے آندا اور اس سی ٹانگ دے اوٹوں اگے جا کے تے مارکسوں سے دوسرے فلسفر بنے اگرچہ انہاں نے انہوں راد بھی کی تا لیکن یہ ٹانگ نو بڑھتے ہوئی ٹانگوں ہوتے ہوئی ہیگل ہی نہیں سکتا بلکہ یہ کہا جاندہ ہے کہ ہی گلتوں بعد ہون تک میں کہا سکنا ہے کہ یا تسی پرو ہی گل ہو سکتے یا انٹی ہی گل ہو سکتے تسی کو تیسری راہ نہیں پھر سکتے ہگیلین آر انٹی گلین تیجی کوئی راہ نہیں ہے اے اوڈی وڑیائی ہے اور اے اس تھے اس ہی آدی دیگل ختم کرنے